عظیم بھائی نے آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتا دیا کہ وہ اتنی اتنی کونٹی میں یہ بنانے لگے ہیں مظر بھائی اس کی جو بڑی بات ہے یہ ہمیں جو کوسٹ اس کی پر کےجی میں پڑتی ہے نا وہ پڑتی ہے ففٹی فور بیز میں بھی جو جن دوستوں کے پاس زیادہ جانور بھی ہیں وہ صرف ایک ہفتہ جو ہے وہ اس چیز کو ٹرائے کر لیں اور اس کے بعد خود ہی اس کے ریزرٹ چیک کر لیجئے گا آپ نے بالکل پٹھے وغیرہ کوئی نہیں ڈال لیں گرین چارہ ان کو کوئی نہیں ڈالنا وہ آپ نے چھڑوا دینا ہے اور صرف یہ چیز استعمال کرنی ہے یقین کریں گرین چارے سے بھی آپ کو سستہ بڑھے گا اگر ہم اس کو سبزے کی جگہ اس پر لے کے آ رہے ہیں تو اس کے کوئی نقصہ نہ کریں آپ کی بکری کو جو چیز کی ریکوائرمنٹ ہے آپ صرف وہ دیں ان کے لیے زیادہ ایک سا چونچلے کرنے کے لیجئے ہمارے پاس اس میں پانچ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے ایڈ کرنی ہے سلام علیکم دوستو میں حضر عفضل آپ کو عظیم بھائی کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں بڑے عرصے بعد جو ہے آپ ہم دونوں کو چینل پر دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ مسروحیات اس میں سے ٹائم نکالنا کافی مشکل ہو جائے آج بھی بس اچانے کی یہ ویڈیو بن رہی ہے کیونکہ میں نے دیکھا عظیم بھائی تھوڑا سا کام کرنے لگے ہیں تو میں نے عظیم بھائی کو کہا کہ آپ خود بھی تو کہہ رہے ہیں تو کیوں نہ اس کو تھوڑا سا آپ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر لیں کیونکہ عظیم بھائی کا یہ تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہنز سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے تو میں نے کہا کہ آپ کے جو بھی ویورز ہیں کیونکہ اب بہت زیادہ ٹرینڈ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے آپ لوگ جو ہے وہ ہنز سے دوسرے شوکس کی طرف آ رہے ہیں تو عظیم بھائی نے بھی اپنا شوک جو تھوڑا سا بدلہ ہے تو اس حوالے سے یہ تھوڑی سی کام کرنے لگے تھے تو میں نے کہا اس حوالے سے آپ ضرور ویڈیو بنائیں تاکہ آپ اپنے ویورز تک بھی اپنا جو ہے انفرمیشن جو ہے جو آپ کے پاس ہے وہ شیئر کریں وہ انفرمیشن کسی سے بھی ریلیٹڈ ہے میں ان سے یہی کہوں گا کہ جو بھی آپ کے پاس انفرمیشن ہے ہنز سے علاوہ بھی برڈز میں جانوروں میں جو آپ اپنے شوک کرتے ہیں تو اس کو اپنے ویورز تک ضرور پنچائے کریں ملتے ہیں عظیم بھائی سے اسلام علیکم عظیم بھائی عظیم بھائی بتائیں آپ کون سی انفرمیشن دینے لگے اور کون سا کام کرنے لگے تھے آج آپ الحمدللہ کافی جو ہمارے پاس گوٹس کا شوک ابھی سٹارٹ کیا ہوئے تو اس بارے میں کافی دوست جانتے بھی ہیں اور کافی دوستوں نے اس بارے میں ہم سے انفرمیشن پہلے بھی ویورز پہ دوست کانٹیکٹ کرتے رہتے ہیں کہ عظیم بھائی ان کو کیا کھلا رہے ہیں کیونکہ بھی میں پراپرلی ان کو اتنا میں بھی میرے پاس بھی اتنا نالج نہیں تھا تو پہلے ہم ان کو جو ہے وہ ہرے پٹھے پہ چلا رہے تھے تو کافی دوستوں سے ملاقات ہوئی بگنیوں کے والے سے جاننا شروع کیا تو پھر پتہ چلا گیا یہ ان کے لیے جو ہرا پٹھا ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے ان کے لیے اچھا نہیں ہے تو ان کو جتنا زیادہ خوشک کی طرف آپ لے کے جائیں گے اتنے زیادہ جو ہیں وہ بینیفیٹس ہیں تو خوشک کی طرف بھی مذہبہ کافی توجہ دی گئی لیکن اس میں بھی کافی جو ایمو چیزیں آج کل ایکسپینسی بہت ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں کہ خوشک لوسن اگر لینے چلے جائیں تو وہ تقریباً سو ڈیڑھ سو دو سو روپے کیجی تک بھی کہیں سے مل رہا ہے تو جو کہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے ہم اپنی بات کریں تو ہماری بھی بھائی پہنچ سے دور ہوتا جا عام آدمی کی پہنچ سے یہ چیزیں بہت زیادہ دور ہوتی جا رہی تھی اور گھر پہ جو ایمو اس طرح کے جانور پالنا بڑا مشکل کام تھا تو تھوڑی سی ریسرچ کی اور کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے جو انہوں نے پہلے سے کام کی ہوئے تھے ان سے مشورہ کیا پھر میں نے اس کے علاوہ ایک فیڈ بھی یہاں پر لائے کر استعمال کی لیکن وہ مذہبہ ہی اٹ لیس کم سے کم ایک ہنڈرڈ روپیز پر کیجی پڑھ رہی تھی جو کہ بہت زیادہ مہنگی تصور کی جا سکتے کیونکہ ایک دن میں ایک جانور کو آپ تین کیجی تک دو کیجی تک وہ فیڈ آپ نے کھلانی ہے تو وہ بہت ایکسپینسیب کام ہو جاتا تھا تو ابھی جو ہے وہ ہم آپ کو آج ایک منڈا تیار کر کے دکھائیں گے اور ایک ایسی خوش خوراک تیار کر کے دکھائیں گے جو کہ آپ بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں اور یہ آپ کو آج کل مہنگائی کے دور میں ایک سستہ فارمولا جس کو کہا جا سکتا ہے اور خالی یہ سستہ نہیں پہلے ہم نے اپنے جانوروں پر از رمایا ہے تقریباً پندرہ سے بیس دن میں نے اپنے جانوروں کو دیکھا ہے اس میں کسی قسم کی میں پرابلم تو نہیں آتی ہے تو اس پرابلم کو جو ہے میں نے کوئی فیس نہیں کی اس میں ہاں البتہ پٹھے چھوڑنے کے بعد میں نے اس سے فائدہ ضرور حاصل کیا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ کہ آپ کے مشورے کے ساتھ کے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ جو دوست اس سے مستفید ہونا چاہے جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ پٹھا سکتا ہے جی تو ویورز عظیم بھائی اسے ساری ڈیٹیلز پوچھیں گے عظیم بھائی پہلے یہ تو بتائیں یہ آپ نے کسی دوست سے پوچھا یا کسی ڈاکٹر وغیرہ سے بھی رجوع کیا کیونکہ ہم سبزہ ہی کھلاتے ہیں اگر ہم اس کو سبزے کی جگہ اس پر لے کے آ رہے ہیں تو اس کے کوئی نقصانات تو نہیں ہے جی مذہبہ الہار میں ڈاکٹر شاہی صاحب ہیں تو ان کے ساتھ الحمدللہ کہ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ چیزیں بھی سمجھائیں پھر اٹلیس خود بھی جو دوست ہمارے فارمرز ہیں جیسا کہ اکسلان بھائی ہیں پھر اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے دوست جو ہیں وہ فارمنگ کر رہے ہیں تو ان سے یہ مشورہ تھا کہ ان کو خوشک کی طرف لائیں تو خوشک میں پھر ڈاکٹر شاہی صاحب نے بتایا کہ بھائی میں یہ چیزیں اپنی بکریوں کو استعمال کر رہا ہوں اور جو دوست ہیں ان کو بھی مشورہ دے رہا ہوں تو آپ بھی یہ چیز استعمال کریں تو یہ ڈاکٹر شاہی صاحب نے ہی بتایا تھا کہ بھائی یہ فارمولا آپ استعمال کریں تو میں نے ان کی بکریوں میں بھی دیکھا کہ بہت اچھی گروہ تھی ان کی بھی اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی بکری کو جیو چیز کی ریکوائرمنٹ ہے آپ صرف وہ دیں ان کے لیے زیادہ ایک سا چونچلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم نے وہ ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل کرنی ہے چلیں عظیم بھائی بھول ہمیں ویڈیو نہیں کرتے آپ ہمیں باری باری بتا دیں کیا کیا چیزیں ایڈ کرنے والے ہیں جی مذہب بھائی اس کے اندر آپ دیکھیں تو اب سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ توڑی ہے جو کہ اس خوراک کی مین جس کو تھیم کہا جا سکتا ہے جو مین چیز ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے جانور کا پیٹ برنا ہے پھر آگے چلے جائیں تو اس میں ہم نے ایک بڑی ہی جو نایاب چیز ہے جو کہ جس کے اگر آپ فائدے دیکھنے جائیں تو فائدے میرا خیال ہے ختم نہیں ہوں گے اتنے اس چیز کے فائدے ہیں یہ سویا بین کا چھلکا ہے جو کہ آپ کو عام مل جاتا ہے جہاں سے آپ چاہیں یہ مل سکتا ہے پھر اس کے علاوہ چوکر جو کہ جانوروں کی ایک جو ہے مرغوب گزہ میں شامل ہے یہ وہ چیز ہے وہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے پھر اس کے علاوہ جو بھی جو ہے یہ آپ شامل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نہیں بھی چاہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں کیونکہ یہ توڑی کی نسبت تھوڑی سی مہنگی شمار کی جاتی ہے پھر سب سے مین جو چیز ہے جو پروٹین ہے مین ان کے لیے وہ جی یہ ہم نے مکعی کا آٹا جو ہے وہ شامل کرنا ہے بلکل باریک پیسہ ہوا دلیا جو ہے وہ اس میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ میں توڑی بغیرہ اور ایک جو اس میں مین اور چیز ہے وہ یہ جو اس میں جانوروں کو وائی بادی سے بچائے گا بلکل وائٹ جو نمک ہوتا ہے یہ ہم نے اس میں شامل کرنا ہے تو عظیم بھائی یہ بتائیں یہ ٹوٹل آپ کتنی اماؤنٹ میں جو ہے یہ فیڈ تیار کرنے والے ہیں اس وقت جو ہمارا اس کا ٹوٹل خرچہ ہے مظہر بھائی یہ آٹھ ہزار تو دو سو روپے آئی ہے جس میں ہم اپنا نمک جوی اینی بھی چیزیں ہیں ان کی جو ٹوٹل کوست ہماری آئی ہے وہ آٹھ ہزار دو سو روپے آئی ہے اور اس کے علاوہ اس میں جو چیزیں شامل کی جا رہی ہیں وہ آپ دوستوں کو معلوم ہیں اور اس میں ہم شامل کریں گے سب سے پہلے اگر توری کی بات کریں تو توری اس میں شامل کی جائے گی ایک معنی یعنی چالیس کیجی جو ہے وہ اس کے اندر ہم توری شامل کر رہے ہیں یہ بلکل دو تورے ہم لے آئے تھے بیس بیس کیجی کا جو ہے وہ ایک تورہ ہوتا ہے اس میں تو یہ دو تورے جو ہے وہ ہم اس میں توری کے شامل کرنے جا رہے ہیں پھر آگے آپ کو بتائیں تو یہ جوی اگر آپ شامل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نہیں بھی چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اس کی جگہ آپ توری بھی استعمال کر سکتے ہیں تو جوی جو ہے وہ ہم اس میں دس کیجی استعمال کر رہے ہیں پھر آگے بڑھیں تو یہ ہمارے پاس سویا بین کا چلکا ہے یہ ایک توڑا استعمال کر رہے ہیں اور یہ ہے پچیس کیجی ویٹ کا ٹھیک ہے پھر ساتھ میں اگر مکہی کے آٹے کی بات کریں تو یہ ہم شامل کر رہے ہیں اس میں ایک مانی یعنی کہ چالیس کیجی اس کی بھی ویٹ ہوگا اور اگر ہم یہاں پہ چوکر کے توڑے کی طرف آ جائیں تو اس کا ویٹ جو ہے وہ چونتیس کیجی ہے تھرٹی فور کیجی اور نمک کی بات کروں میں تو نمک جو ہے یہ ایک سے ڈیڑھ کیجی آپ شامل کر سکتے ہیں اس سارے کے اندر تو یہ یعنی یہ غالباً ٹوٹل جو ہے عظیم بھائی آپ کے پاس راؤنڈ آباوٹ تین من سے تھوڑا سا اوپر جا رہا ہے یہ مظر بھائی ون فیفٹی ون یا ون فیفٹی کیجی کے راؤنڈ آباوٹ یہ جو ہے وہ ٹوٹل اس کا جو ہے وہ آ رہا ہے نمک آپ نے ڈیڑھ کیجی اس کو دو کر لیں تو ون فیفٹی ون ہے ویسے یہ ون فیفٹی ویٹ بنتا ہے جی تو ویورز آپ نے دیکھ لیا یہ آلموس ان کے پاس جو ہے یہ ویٹ ون فیفٹی ہے ان کی جو اپنی کوسٹ آئی ہے اس پر وہ آٹھ ہزار دو سو ہے کیونکہ آج کل مارکٹ میں سٹیبیلٹی نہیں ہے چیزوں کے ریٹ سوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں تو آپ کے علاقے میں جو ریٹ ہوگا اس کے مطابق یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی عظیم بھائی نے آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتا دیا کہ وہ اتنی اتنی کونٹی میں یہ بنانے لگے ہیں اس کی جو بڑی بات ہے یہ ہمیں جو کوسٹ اس کی پر کےجی میں پڑتی ہے نا وہ پڑتی ہے ففٹی فور روپیز میں بھی پڑا ہے چند دن پہلے میں بتا کر کے آئے تھا تب ہمیں ففٹی ون میں پڑ رہا تھا لیکن کچھ چیزوں کے توڑوں کے پیچھے پچاس سو روپیا ریٹ بڑا ہے جس وجہ سے یہ ہمیں ففٹی فور روپیز میں پہنچ گیا ہے اچھا تو عظیم بھائی یہ تو آپ تو آپ کے پاس ما شاء اللہ سے جانور زیادہ ہیں یا آپ زیادہ بنانا چاہ رہے ہیں اب ہو سکتا ہے کسی دوست نے ایک یا دو جانور گھر پر رکھے ہو اور وہ اپنے ایک منت کے لیے چلانا چاہتا یہ آپ نے ایک جانور کو دن میں کتنی دینی ہوتی ہے مظہر بھائی یہ ایک جانور کو جو ہے وہ ہم دن میں دو کے جی میرا خیال ہے کھلا دے ایک کے جی صبح اور ایک کے جی شام تو وہ بہترین اس کی خوراک ہے اگر آپ اس میں تھوڑی کمی بھی کر دیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مطلب آپ پونہ کے جی کھلاتے ہیں صبح اور پونہ کے جی شام کو کھلاتے ہیں تو بڑی بہترین گزاہ ہے میرا خیال ہے آپ صرف جن دوستوں کے پاس زیادہ جانور بھی ہیں وہ صرف ایک ہفتہ جو ہے وہ اس چیز کو ٹرائے کر لیں اور اس کے بعد خود ہی اس کے ریزرڈ چیک کر لیجئے گا آپ نے بالکل پٹھے وغیرہ کوئی نہیں ڈال لیں گرین چارہ ان کو کوئی نہیں ڈالنا وہ آپ نے چھڑوا دینا ہے اور صرف یہ چیز استعمال کرنی ہے یقین کریں گرین چارے سے بھی آپ کو سستا پڑے گا اگر آپ گرین لوسن لینے جائیں تو میرا 35 روپے کیجی اس وقت اس کا جو ہے وہ ریٹ چل رہا ہے جو کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے مزید اضافہ ہو جائے تو اس لئے آسے بھی دیکھا جائے تو یہ آپ کو اس سے سستا پڑتا ہے کیونکہ اس میں ہم ہر چیز جو ہے وہ مین کے اور ان جانوروں کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق شامل کر رہے ہیں چلیں عظیم بھائی سٹارٹ کریں آپ کس طرح سے مکسنگ کرنے لگے ہیں سب سے پہلے مطلب بھائی ہم جو ہے وہ توڑی کیونکہ وہ ہم نے زیادہ ڈال لی ہے تو توڑی کو جو ہے وہ یہاں پہ بکھیر لیتے ہیں اور توڑی کا جو ہے وہ عظیم بھائی نے جو توڑی لی ہے ماشاء اللہ سے وہ ایک من توڑی لی ہے انہوں نے دوسرا تھوڑا بھی دوسرا تھوڑا مظر بھائی ہم بعد میں شامل کریں گے پہلے اس کے اوپر ہاف ہاف جو ہے وہ چیزیں بھی شامل کر لیتے ہیں تاکہ ہماری جو مکسنگ کی چیزیں وہ بھی پوری ہو جاتا ہے جزیم بھائی آپ نے ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ اپنے ویورس کو آپ نے تقریباً ون منت بعد پھر یا ففٹین ڈیز کے بعد اپ ڈیٹ دینی ہے کہ آپ کا کتنا یوز ہو گیا کتنا باقی بچے آپ کو ریزلٹ کیا آ رہے ہیں تاکہ ویورس کو بڑی اچھی طرح سے ان چیزوں کا ایڈیا ہو جائے جی دوستو آپ نے انشاءاللہ ہمارے جو ڈیلی بلوگز کی ہم کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو جانوروں کی ہیلتھ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے رہیں گے جس سے آپ کو میرا خیال ہے بہتر اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے جانور کس طرح سے جو ہے وہ خوش ہے اس چیز میں یہ ڈال لی ہے جی عظیم بھائی نے چوک کر اس میں یہ انہوں نے ایک توڑا لیا تھا بکول ان کے اس میں چونتیس کلو تھا اب ڈال لیتے ہیں سویا بین کا چھلکا سویا بین کا چھلکا جو تھا وہ ان کے پاس پچیس کیجی تھا وہ انہوں نے چوک کر رہے ہیں اس کے بعد تھی مکئی کا دلیا بریق دلیا ہے یہ آٹے کی طرح کا ہے یہ عظیم بھائی نے لیا تھا ایک توڑا اس کا یعنی یہ ایک منٹ آئی ہے بھی میرے خیال سے اگر یہ دس ہزار آٹھ ہزار عظیم بھائی کی کوسٹ آئی ہے تو ان کے پاس تو چار سے پانچ جانور ہیں تو دو منت دو منت ہی چارہ گزار جائے اگر ان کے پاس تو یہ ان کے لئے ایکسپینسیو نہیں ہے یعنی ان کا دلی کا کرچہ ہے وہ تقریباً پھر ڈیوڑھ سو روپے پہ آئے گا تو لٹسی عظیم بھائی آپ کو اپ ڈیوڈیٹ کر دیں گے کہ یہ کہاں تک پہنچے ہیں موسیقی 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 دوستو یہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے مکسنگ اسیس کی مکمل کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم ڈرمیوں میں بارکے اس طرح سے اور باقی ڈرمیوں سے ایکس ہو جائے گی اس کو توڑوں میں بارکے جو ہے وہ راکھتے ہیں تو چلیئے ان کو بڑھ لیتے ہیں ہم نے بڑھ لی ابھی ہے ڈوسی سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی موسیقی